بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک نیو ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سردار عمران آزم سینئر جنرلسٹ ہیں آج ان کے پاس کچھ خبریں ہیں ان سے وہ خبریں بھی لیں گے مگر اس سے پہلے ہم بات کریں گے جو سیاسی منظر نامہ ہے اس میں اچانک سے ایک تبدیلی رونما ہوتی نظر آ رہی ہے آج پاکستان تحریک انصاف ایک طویل عصہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ پارلیمان میں گئی بیریسٹر گوھر جو کہ چیرمن ہے پاکستان تحریک انصاف نے انہوں نے وہاں پر ایک بڑا ہی مانی خیز قسم کا خطاب کیا ہے اور بہت سے لوگ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے جس منظر نامے کی میں بات کر رہا ہوں اس منظر نامے میں اب اچانک سے تبدیلی رونما ہوتی نظر آ رہی ہے مذاکرات کی بات دونوں اطراف سے جب ہوگی تو آبیسلی کچھ بہتری تو نظر آئے گی ہی کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا ہے مذاکرات کی باتیں تو ہوتی رہی ہیں مگر سیریس نوٹ پر مذاکرات آج تک ہوئے نہیں اب جنرل فیض حمید کے بعد یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر جو الزام لگا اور اس الزام میں ان پر فرد جن بھی آیت کر دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ اشارہ یہ بھی دے دیا گیا ہے کہ نو میئی کے واقعات پر بھی ان سے تفتیش ہو رہی ہے یعنی کہ عمران خان صاحب بھی اس دائرے میں آ سکتے ہیں اس سے بھی آج یہ بڑی اہم اور بڑی سیاسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکمت عملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ انہوں نے فائنلی جنرل فیض حمید صاحب سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود کو الگ کر لیا ہے ڈسٹنس کر لیا ہے جنرل فیض حمید سے اور یہ کہہ دیا ہے کہ یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے آنا پلٹیکل سائیڈ یا پاپولر سائیڈ ہو سکتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں یا ان کے ماننے والے ہیں چاننے والے ہیں ان کو یہ بیانیاں پسند نہ آئے مگر انہوں نے لانگ رن پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو بچانے میں یہی بیانیاں بظاہر کام کرتا دکھائی دے گا آج بیرسٹو گوھر صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں چیدہ چیدہ صدی اللہ صاحب میں اگر چند باتیں رکھ دوں آپ کے سامنے کہ پارلیمان ہمیں مذاکرات کے ذریعے راستہ فراہم کریں نو مئی کی دھول اب بیٹھنی چاہیے ہم اس ایوان سے مذاکرات کے ذریعے راستہ چاہتے ہیں انہوں نے یہاں پر مزید کہا کہ ہم اس ایوان میں مذاکرات کر کے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا حساب چاہتے ہیں ہم نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے مگر اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے اگر ہمیں مذاکرات سے راستہ نہ دیا گیا تو پھر سے سڑکوں پر آئیں گے ہم بار بار سڑکوں پر آنے پر مجبور ہمیں نہ کیا جائے آئیں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلائیں انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ دنوں میں برازیل سمیت کتنے ہی ممالک ہیں لوگ ایوانوں میں داخل ہو گئے کیا وہاں گولی چلی یہاں آئینی احتجاج ہوا جس پر گولی چلائی گئی آپ کی پارلیمان کے سامنے گولی چلی وزیر دفاع نے عجیب منطق دی خواجہ آسف صاحب نے کہ گولی علی امین گنڈاپور کے گارز نے چلائی یہ عجیب بات ہے کہ حکومت یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ گولی چلی بھی ہے کیا حکومت شہید ہونے والوں کے زخموں پر مرم نہیں رکھ سکتی تھی ہمیں پشتون کارڈ استعمال کرنے کا تانہ دیا جاتا ہے اور ہم پشتون کارڈ استعمال نہیں کر رہے آپ وہ ویڈیوز سامنے لائیں جن میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے کسی قسم کا کوئی اسلحہ استعمال کیا ہے عمران خان کو مقبولیت کے لیے جل سے جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں آٹھ فروری کو عمران خان کی مقبولیت ثابت ہو چکی ہے یہاں پر ناظرین یہ آج بات کی ہے بیریسٹر گوھر صاحب نے سردار صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں جو بیریسٹر گوھر صاحب نے خطاب کیا آویسٹی سب نے سن بھی لیا ہوگا اس کی کیا سگنفیکنس ہے دیکھیں عدیر صبح صاحب پچھرے جو اڑائی سال ہیں ان سے اس وقت سے ہر جو سیاسی قوت ہے نون لیگ نے بھی دبے الفاظ میں انہیں بار بار کہا کے مذاکرات کریں ہمارے ساتھ انگیج ہوں بات کریں پیوز پارٹی بھی ان کو دعوت دیتی رہی ہے اور جتنا یہ آج آپ نے پارلیمنٹ میں جو ان کا خطاب تھا جو اس کی تقریر آپ نے سنائی اس کا ون لائنر صرف یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہمیں مذاکرات کا راستہ فرام کرے اور دوسری بات یہ کہ نو میئی کی دول اب بیٹھنی چاہیے گویا اب جو ہے پہلی دفعہ تحریک انصاف اس حد تک سیریس ہوئی ہے کہ انہیں ایوان میں آکے ایوان سے سیاسی قوتوں سے سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ یہ مذاکرات کی بات کی ہے جو اس سے پہلے وہ نہیں کر رہے تھے آپ کو پتہ ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے عمران ہان بھی کہہ رہے تھے اور ان کے رینما بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ریلیف اسٹیبلشمنٹ سے ملے گا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سیاسی قوتوں کے ہاتھ میں گویا اب انہیں اڑائی سال بعد یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے اگر سیاست کرنی ہے ہم نے اس ملک کے اندر جو نظام کے اندر رہنا ہے تو پھر ہمیں سیاسی قوتوں سے ہی مذاکرات کرنے ہوں گے اور یہاں سے جب دباؤ بنے گا اور اگر سیاسی قوتیں ہم انگیج کر لیتے ہیں یہاں سے ہمیں اگر ریلیف ملتا ہے اور بات آگے بڑھتی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ بھی زیادہ دیر ریزیسٹ نہیں کر سکے گی چاہے ان کی خواہش ہو یا نہ ہو لیکن یہ بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں گیمبل بھی ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے لیے معذرت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف تو کل تک یہ کہتی رہی ہے کہ ہم اس پارلیمان کو نہیں مانتے یہ پارلیمان جو فارم سنتالیس پر آیا ہے منتخب ہو کر لوگ آئے ہیں وہ ان کو نہیں مانتے آج پھر مجبورا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بولڈ موو ہے پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے اپنی سیاست کو دو پر لگایا ہے دیکھیں نہیں اس میں میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ بے شک وہ ان کو یعنی لیجیٹی میٹ ممبر اسمبلی نہ مانے لیکن وہ سیاسی جماعتیں تو ہیں سیاستدان تو ہیں اور انہوں نے دیکھا ماضی کی مثالیں بھی پی ٹی آئی کے سامنے اور ہم سب کے سامنے کہ نواز شریف یا نون لی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا جیلو میں مریم نواز شباز شریف نواز شریف سب تھے آخر کیا ہوا کیا ایک دم عدالتوں کو رات رات خیال آگیا کہ جو نواز شریف کے سارے کیسز بوگس تھے مذاکرات ہوئے نا پسے پردہ بات نے چلی اور پھر اس کے اتنا بڑا ریلیف ملا کہ آج وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں لیکن وہ دیکھیں ایک چیز ہے وہ مذاکرات عمران خان سے نہیں ہوئے تھے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہوئے تھے نا یہاں پر اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کی مذاکرات نہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ضرور ہوگا کہ یہ ریلیف اسٹیبلشمنٹ دینے کے موڈ میں ہے ظاہر ہے وہ پھر اگر موڈ میں نہ ہوئی تو وہ ان کو کہہ دیں گے نون لیگ کو بیوز پارٹی کو کہ آپ نے کوئی مذاکرات نہیں کر رہے ہیں لیکن جس طرح ہے آپ دیکھیں آپ ان کی انڈیپینڈنس پر سوال اٹھا رہے ہیں کیا وہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے اپنے فیصلے کرتے ہیں نون لیگ والے اور بیوز پارٹی والے یہ بات تو یعنی وقت ضائع ہوگا کہ میں اس میں بات کروں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے یا حکومت یا حکومت وقت جو ہے عمران حان اس وقت کتنے زیر اثر تھے جب وہ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ سب سے بڑے جمہوری جنرل ہیں اور اب یہ جو لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ سب کو سیپاس الار کر رہے ہیں تو یہ باتیں کہنے کی حد تک تو اچھی لگتی ہے کہ نہیں ہم اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے تمام ادارے کام کر رہے ہیں اور کوئی کسی کے انٹر فیرنس نہیں کر رہا لیکن حقیقت یہ نہیں ہے یہ پی ڈی آئی کو بھی سمجھا ہے اور حکومت کو بھی سمجھا ہے اب اس میں خبر کیا ہے کہ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یہ اگلی سوال یہی ہے نا کہ چلیں انہوں نے تو پیش کش کر دی یہ تو ایک سٹیپ انہوں نے پیچھے لیا بڑے پن کا مظاہرہ کیا کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں کیا آگے سے وہ ایکسپٹنس لیول ہوگا مذاکرات پر دیکھئے ہوگا ہر صورت ہوگا اس میں دو چیزیں ہیں اتنا آسان نہیں ہے لیکن اس میں جو میری خبر ہے جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ اس میں تین با مقابلہ تین کا ایک کمپیٹیشن چل رہا ہے اوکی اس میں جو آپ جو ہے وزیراعظم شباز شریف کو مریم نواز کو اور ان کے ساتھ آپ وزیر داخلہ کو رکھ لیں اگر کسی اور کو آپ نہیں رکھنا جاتے تو آپ جو ہے نا ہم کون ہوتے ہیں وزیر داخلہ کون کے ساتھ رکھنے والے کیا مریم نواز اور شباز شریف وہ اپنے ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی کو رکھ لیں انہیں رکھ لیں آپ انہیں بھی نہیں رکھتا آپ فیصل وابڈا کو رکھ لیں اوکی ٹھیک ہے تین ایک سائٹ پہ ہوگئے دوسری طرف جو ہے سابق وزیراعظم نون لیگ کے سربراہ نواز شریف موجود ہیں رانہ سناؤلہ موجود ہیں اور پارٹی کے ایک سے دو لوگ وہ اس بات پہ بلکل تیار ہیں کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے جبکہ یہ جو پہلے والے تین ہیں ان کی سوچ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی آئی کی سٹیٹ پاور ہم نے ختم کر دی ہے کافی حد تک ختم کر دی ہے یہ مریم نواز کہہ رہی ہیں جی جی مریم نواز آپ یہی سمجھ لیں کہ مریم نواز کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ شباز شریف کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جلدی جلدی اٹھنے کے قابل نہیں ہیں لہٰذا ہمیں اپنی توجہ جو ہے ساری وہ اکانومی کی طرف دینی چاہیے ایک سال ہم اگر لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد عمران حان باہر بھی آ جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا لیکن دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ نوازشی بڑے زیرک اور مدبر سیسدان ہے انہوں نے بہت سارا کچھ سہا ہے بہت کچھ دیکھا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ بھئی ہم کہیں کھجر خوار ہو جائیں گے ہم بیس راستے میں کھجر خوار ہو جائیں گے اور رات و رات حالات کیاں جو سکتے ہیں انہوں نے ماضی میں ترق سرباد ایسے دیکھے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹبلشمنٹ پہ حد سے زیادہ شباز شریف صاحب میرے چھوٹے بھائی صاحب زیادہ بروسہ نہ کریں یہ رات و رات گیم پلٹائیں گے اس وقت ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور عمران حان باہر آ جائیں گے اور پھر عمران حان اگر اسٹبلشمنٹ سے مذاکرات کر کے باہر آئے تو پھر عمران حان اتنے مضبوط ہوں گے کہ اس کے بعد پھر جہاں آج عمران ہے وہاں ہم ہوں گے اس کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ کے لئے شاید اپنا بوریا بستر یا سیاست سے جو گول کرنا پڑے اس لئے یہ وقت ہے کہ عمران حان ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی پوری لگی ہوئی ہے کہ مذاکرات کریں مذاکرات کریں تو ہمیں یہ جو کریڈر خود لینا چاہیے عمران حان سے مذاکرات کرنے چاہیے عمران اگر باہر آتے ہیں وہ جلسے جلوس کریں گے کم سے کم ہمیں یہ ڈی چوک سے انہیں درنوں سے جان چھوٹ جائے گی اور جب ہماری تمام انرجی جو ایکانومی پہ لگے گی ملکی معاملات کو صدارے میں لگے گی تو یہ جو تین سال میں ہم جو کچھ آئندہ تین سے سارے تین چار سال میں ہم کریں گے وہ ہم ٹارگٹ ایک سال میں اچیو کر سکتے ہیں اور یہ جو نیشنل گورنمنٹ کی باتیں آ رہی ہیں یہ ایسے ہی نہیں آ رہی یہ کیا اس وقت جو مفروضہ جو چر رہا ہے آپ اس کو مفروضہ ہی مان لیں کہ ایک سال کے لیے نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے تمام پارٹیوں کو لوگ اس میں شامل ہوں عمران حان باہر آ جائیں ایک ساتھ بات الیکشن ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں اگر ایک سال بھی ہمیں مل جاتے ہیں بشک بزارتے ہو اس وقت جو ہے ہمارے پاس رہتی ہے باقی لوگ شامل ہو جاتے ہیں میں تو سمیتے ہوئے یہ قومی حکومت مارا تو صرف ایک شوٹ یہ یہ کہہ رہا ہوں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں بھی بنتی تو ہمیں ایک سال مل جاتا ہے عمران بشک جلسے جلوس کریں تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے ہم لوگوں کو کہیں بھائی ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا ہم نے آکے بچایا ایک سال کی ہماری کارکتگی یہ ہے آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے جو سب سے بڑا پاکستان کا انرجی سیکنٹر کا مسئلہ تھا ہم نے اس طرح حل کی آپ کو پتا ہے کل آٹھ مزید آئی پی پیز کے ساتھ مائدوں کے جو ان کی جو اثر ای نو ٹیریفت ہے ہوگا پہلے پانچ کے ساتھ منصوب ہو چکے ہیں تو یہ ساری اچیفمنٹس وہ اپنی گنوائیں گے اور وہ اچھی طرح الیکشن میں جانے کے قابل ہو جائیں گے لیکن اگر وہ مذاکرات نہیں کرتے تو اس کے بعد پی ٹی آئی اگر آتی ہے تو اس زیادہ سپورٹ کے ساتھ آئے گی عوامی تحید کے ساتھ سرکوں پہ آئے گی اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے پہلے بے شمار لوگ نالان تھے اپنے بھی نالان تھے پارٹی کے اندر سے بھی کہتے عمران حان صاحب نے بہت ہارڈ لائن لی ہوئی ہے مذاکرات ہونے چاہیے اب جب پی ٹی آئی کھل کے مذاکرات کے لیے باہر آگئی ہے اور کہہ رہی ہے مذاکرات اور اگر حکومت مذاکرات نہیں کرتی پیوز پارٹی نے آج اس کا خیر مقدم کی ہے نونلی کے اندر سے بھی خیر مقدم کی ہے برشت دنیا چود نہیں کہا کہ بلکل ہم کہتے ہیں بمقصد مذاکرات ہونے چاہیے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کہا ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہی فورم ہے پی ٹی آئی یہاں پہ آئے پیوز پارٹی کی لوگوں نے کہا اگر اب اس میں حکومت یا حکومتی جماعتیں ہیں وہ سیریس نہیں ہوتی اور یہ مذاکرات کی بات آگے نہیں بڑھتی اس کے بعد اگر پی ٹی آئی کال دیتی ہے سیول نام فرمانی کی کال دے یا اتیاد کی کال دے تو وہ زیادہ مصر ہوگی اور وہ پھر یہ لوگ یہ برداشت نہیں کریں گے اس کے بعد وہ بہت سے وہ لوگ جو آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھتی سڑکوں پر آتی ہے ان کا بھی وہ آرگومنٹ ختم ہو جائے گا جب وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر مزہ چک کر واپس سڑکوں پر آئیں گے تو لوگ بھی ان کے ساتھ آن ملیں گے اور یہ اب سمجھ نہ ہوگا اس حکومت کو بالخصوص جو شہباز حکومت ہے ہماری اسٹیویشمنٹ ہے ہمارے ادارے ہیں تمام ریاستی اداروں کو یہ سمجھ نہ ہوگا کہ یہ جو مذاکراتی دور اب شروع ہونے جا رہا ہے اس کو حتمی شکل دینا ہوگی آپ کہہ سکتے ہیں فیسٹا کن آپ کوئی موڑ آنا چاہیے ادروائز مذاکرات مجھے تو آنا ادل ہینڈ آپ دیکھیں نا مذاکرات جب بھی پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان ہوئے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوئے کوئی ایک بھی مجھے دونوں فریقین آپس میں بیٹھے تھے بے نتیجہ ختم ہوگئے تھے مذاکرات کیونکہ دونوں جانب سے پیچھے ہٹنے کا نام کوئی نہیں لیتا اب دیکھنا ہوگا نو مئی کے واقعے پر جوڈیشل کمیشن کی بھی بات ہو رہی ہے ظاہری بات ہے سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ پنڈنگ ہے مگر وہ جوڈیشل کمیشن بنانا تو حکومت نہیں ہے اس کے علاوہ آٹھ فنوری کے عام انتخابات میں وینا دھاندی کا معاملہ اس پر بھی انکوائری کی بات ہو رہی ہے ہو سکتا ہے ان دو تین نکات کے اوپر جب کوئی تحقیقات ہوں یا اس مدے کے اوپر ایک آپ کہہ سکتے ہیں اتفاق رائے کام ہو جائے کہ ہم جوڈیشل انکوائری کرا لیتے ہیں ان واقعات کی تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں مذاکرات آگے پر کہ اسٹیبلشمنٹ کتنا ایک عرصہ نون لی کے لیے یہ بدنامی اپنے سر یا ملبہ اپنے سر ڈالتی رہے گی ایک حد ہوتی ہے نا ہر چیز کی اور پھر باہر سے آپ کو پتا ہے اس وقت سعودی عرب یو اے ای قطر ان سب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں امنان حان سے انٹریسٹ نہیں ہے پی ٹی آئی سے انٹریسٹ نہیں ہے آپ کہتے ہیں انویسمنٹ کریں ہم کیسے انویسمنٹ کر سکتے ہیں جب آپ کے ملک میں استحقام ہی نہیں ہے آپ کا دارل حکومتی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جو پولیس کی آرکاروں کی تعداد بڑھا رہے ہیں اس سے امپریشن دنیا میں کیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک سکیورٹی سٹیٹ من کے رہ گیا ہے دنیا انویسمنٹ کر دیا دنیا انویسمنٹ کر دیا کہ ہم بڑے آئی ٹی پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں ہم یہ منصوبہ اپنے ملک میں لہ رہے ہیں لوگوں کو وہ کرتے ہیں کہ جی آپ آئیں انویسمنٹ کریں ہم یہ کہتے ہیں ہم فلانی فورس بنا رہے ہیں فلانی فورس بنا رہے ہیں میں نہیں آئی گی تو پھر پاکستان کی محشیت اب جو ہے نا مزید اس آلت میں نہیں چل سکتی اس لیے یہ اب نانگزیر ہو چکا ہے پاکستان مبے وطن جو قوت ہیں انہیں بھی سیاستدانوں کو بھی سب کو سمجھ آ گیا ہے کہ انا کی جنگ اب ہمیں ختم کرنی ہوگی مذاکرات ہوں گے اور مجھے کمی امید ہے اور آپ سب کو بھی یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس کا کوئی بہتر حل نکلے گا کنکلیجن نکلے گا بلکل بہت اچھی بات کی ہے آپ نے ایک اسی ہیپی نوٹ کی اوپر ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور یہ بات بڑی اہم کر رہے ہیں سردار عمران آزم صاحب کے اب تمام ہی فری کین کو صرف پاکستان تحریک انصاف کی بات ہم نہیں کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف پیچھے ہٹی ہے بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ ہماری ریاست ہمارے ریاستی ادارے ہماری اسٹیبیشمنٹ رات کی میز پر بیٹھ کر ہی اس مسئلے کا حل نکالنا ہے ادروائز پھر جو یہ بات کر رہے ہیں سیکیورٹی سٹیٹ کی یا ادروائز بہت ساری اور بھی باتیں جو ہو رہی ہیں بین الاقوامی سطح پر مسٹرس پاکستان پر شو کیا جا رہا ہے وہ بڑے گا اور نقصان ایونچلی ریاست پاکستان کا ہوگا آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی مجھے سردار عمران آزم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ